بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین شفیق و رمان آپ کے پسندیدہ پروگرام جگلیوں کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے دو تین پروگرام ہمارے عدب کے حوالے سے ہو رہے ہیں اور شاعروں کی ماشاءاللہ آمد ہو رہی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں کہتے ہیں کہ لفظ حکومت کرتے ہیں اور ایک ایک حرف جڑتا ہے تو ایک لفظ بنتا ہے اور حرفوں کی حرمت ایک شاعر دانشور عدیب سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا اور یہ معاشرے کے وہ چراغ ہوتے ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ الجے ہوئے راستے بھی سلج جاتے ہیں قوموں کو ایک نئی راہ دکھاتے ہیں اور بھولے بٹکے مسافروں کو نئی منزل کا نشان دیتے ہیں تو یہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں اور پھر یوکے کے اندر آگے اردو کی خدمت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آندھیوں میں چراغ جس طرح جلتا ہے بلکل اس کے مترادف ہے تو میں تمہید میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پروگرام کا بہت تھوڑا ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمارے مہمانوں کو ملے اور آپ بھی ان کی گفتگو سے سوائدہ حصل کریں اور سب سے پہلے میں تعرف کرواؤں گا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نئیم حیدر صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں اردو کی شائری کرتے ہیں اور ان سے ہم باتچیت کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی شائری کا سبب کیا بنا کیا محرکات تھے کہ انہوں نے اس مشکل سفر کے جو راہ اختیار کی ہے اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ممتاز عوان صاحب جانتے ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں پٹھواری کی مسلسل خدمت کرتے آ رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام جناب خلیل حیدر صاحب تو خلیل حیدر صاحب آپ کو ممتاز عوان صاحب نئیم حیدر صاحب آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں تو سب سے پہلے نئیم حیدر صاحب آپ سے میں شروع کروں گا کہ یہ شائری جو ہے کہتے ہیں شائر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو آپ نے کس طرح اس میں قدم رکھا یا کیا وہ محرکات تھے جس نے آپ کو قلم اٹھانے پر مجبور کر دیا شفیق بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ایک موقع دیا اس ڈی ایم ڈیجیل کی پلیٹ فارم پر اور عدب کی ماشاءاللہ یہ بھی ایک خدمت ہے جہاں تک شائر بننے کا تعلق ہے تو یہ اس میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وصف ہوتا ہے جس طرح کسی بھی فنکار کو جو گلوکار ہیں وہ بھی جس طرح انہیں آواز کیا عطا ہوتی ہے تو جہاں تک محرکات کا سوال ہے تو محرکات عمر کے لحاظ سے یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں کیونکہ جب عوائل عمر میں آپ ہوتے ہیں جب کالج کے زمانے میں آپ کالج لائف کزار رہے ہوتے ہیں تو ایک تجسس ہوتا ہے ہر چیز کو دیکھنے کا اور زندگی کے مختلف شوخ رنگ جو ہے وہ انسان کو نظر آتے ہیں تو اس حوالے سے پھر اس لیول پہ شاعری جو ہے وہ کی جاتی ہے لیکن جو وہ وقت گزرتا ہے انسان پختا شاعری کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے یہ حضور میرا خیال میں یہ ہو جاتی ہے جی طرح عشق ہو جاتا ہے یہ بشاک اس میں اپنا کوئی انسان کا وہ عمل دخل لائکہ سیٹ کے نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ یہ ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک عطا تو کی ہوتی ہے لیکن یہ کسی بھی آپ اظہار خیال جب کرتے ہیں تو لفظوں کی مالا میں پرو کے وہ آپ اپنی بات کہتے ہیں شاعر حجی ایک شعر کے اندر ایک شاعر کی پوری زندگی جو ہوتی وہ انہیں بند کرنی ہوتی ہے جی جی تو بہت بہت مشکل فان ہے جی جی اس میں کوئی شک نہیں لگنی ہے کہ اللہ کا ایک اطا کردہ اب وہ کسی کا مصرہ بھی ہے کہ خیال تو وہ ہی دیتا ہے ہم تو فقط کتابت کرتے ہیں کتابت کرتے ہیں تو یوں بس اس طرح یہ شاعری کا کالج کے زمانے سے اچھا تو نئی مہدر صاحب آپ نے عشق بھی کیا ہے دیکھیں جی میں تو یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ پیار اور محبت جو ہوتا ہے وہ عشق کی اتداء ہوتی ہے اور پیار جب اپنی جنوب اپنے انتہا کو چوتا ہے تو وہ عشق بن جاتا ہے پیار محبت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ میرے خیال میں کہ ہر دل میں موجود ہوتا ہے اور جس دل میں پیار محبت کا جذبہ نہیں ہوتا وہ انسان چلتے پھرتے دشت ہوتے ہیں چلتے پھرتے جنگل ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک عشق کا سوال ہے تو عشق کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ذاویہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ عشق جو ہے وہ مجازی بھی ہو سکتا ہے حقیقی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ اسے کس چیز کا نام دیا جا کیونکہ کسی بھی آپ کسی فرد سے یا کسی مثلاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے فن سے عشق ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ عشق کے لیے بے شک کسی فرد کا ہونا ضروری ہے تو عشق جو ہے وہ کسی بھی خیالوں میں بھی تصور قائم کیے جاتے ہیں لیکن کوئی بھی کام کسی بھی کسی بھی چیز کو آپ دل کی گہائیوں سے اور جنون کے ساتھ اگر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی عشق ہے دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یوکے میں آپ عدب کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مدل لینگویج تو زیادہ تار مدلب آزاد کشمیر کے حوالے سے پٹھواری بولی جاتی ہے تو ان کی جو مدل لینگویج انگلیش ہے یہاں پہ تو اس میں عدب کی خدمت کرنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا عزاز ہے اور جس کے لئے میں آپ کو داد دوں گا تو یہاں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ عردو کا مقام کیا ہے اور کتنی مشکل پیش آ رہی ہے آپ کو یا آسانی سے عردو زبان جو ہے فروغ پا رہی ہے کیا دیکھتے ہیں دیکھیں جی میں تو بہت پرمید ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دیارے غیر میں رہتے ہوئے بھی بہت سے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ ہماری بدقسمیتی کہہ لیجئے کہ عدب جیسے ایک پروکار ایک شعبے میں یا اس میں بھی چند لوگ جو ہیں وہ بدقسمیتی سے گروپ بندیوں کا شکار ہو رہے ہیں اور جو کہ ہم جیسے نئے آنے والوں کیلئے میرے خیال میں ایک حوصلہ شکنی کی بات ہے لیکن اس کے باوجود میں پرمید ہوں کہ عدب کی خدمت بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور اردو کی اردو زبان کی ترویج اور اس کی ترقی میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ اور پاکستان کی قومی زبان اردو ہے تو پھر جو اردو کے لیے کلم اٹھاتا ہے وہ ہمارے لیے مطلب قابل فخر ہے تو قابل عزت و تحریم ہے اور اس میں میں یہ ایڈ کرتا چلوں شفیق بھائی کہ جہاں بھی برطانیہ میں خاص طور پر اردو عدب کا نام آتا ہے تو وہاں پہ چند ایسے نام ہیں جنہیں فخر کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ عدب کی خدمت کر رہے ہیں جن میں ہمارے استاد محترم ہیں جناب ڈاکٹر صفیح حسن صاحب جن کا میں ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ ان کی بہت نمائی خدمات ہیں انجمن ترقی اردو ایک تنظیم ہے جسی و بہت